یہ وہی درخت ہے جس درخت سے اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ہم کلام ہوئے تھے یہ کواں ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پیا ہے اے موسیٰ انی انا ربکا فاخلعنا علیکا انکا بالواد المقدسی طوا تو جوتے جو ہے وہ اللہ عز و جل نے ان کو حکم دیا تھا یہاں پہ اتار دو اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ عز و جل نے آیات میں وہی پہ فرمایا تھا کہ تم میری آنکھوں کے سامنے ہی بڑھا ہو اس کو بولتے ہیں مقام نبی حرون علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں حضرت ریاض مدینہ منورہ سے موجود ہوں مصر میں سب سے پہلے درود اللہم صلی وسلم على نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں شجرت العلیقہ جس کے بارے میں یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہی درخت ہے جس درخت سے اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہوئے تھے جب نبوت کی بشارت یہاں پہ عطا ہوئی تھی جب وہ انگاریں ڈھونڈ رہے تھے یا جب راستہ گھون گئے تھے راستہ بھی ڈھونڈ رہے تھے اور سردی کی وجہ سے انگاریں ڈھونڈ رہے تھے تو اس درخت سے اللہ عز و جل نے ان سے ہم کلام ہوئے تھے یہاں پہ آیات اتری تھی یہ جو ہے وادی مقدس طوہ ہے یہاں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے شجرت العلیقہ اس کا نام ہے علیقہ اور یہ سال کے جو ہے سارا سال جو ہے یہ ایسے ہی مطلب سبز رہتا ہے اس کے اوپر بہار ہی رہتی ہے ایک جگہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم نے جو وادی تور تھی اس کے سیدے ہاتھ سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور ایک اور جگہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں سورة طاہہ میں فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو پتہ ہے اس بات کہ جب موسیٰ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا وادی تور سے تو اس نے دیکھا دور سے کہ اس نے دور سے دیکھا کہ آگ ہے تو اپنے بچوں کو کہنے لگا اور اپنے فیملی کو کہنے لگا آپ لوگ یہاں پر رک جاؤ مجھے جو ہے ایک آگ نظر آئی ہے کہ ہو سکتے ہیں میں آپ لوگوں سے وہاں سے کچھ انگاریں لے کے آؤں اور یا میں وہاں سے رسہ معلوم کر سکوں جب موسیٰ یہاں پر پہنچے تو موسیٰ پکارے گا کہ اے موسیٰ انی انا ربک فخلعنا علیکہ انکا بالواد المقدس تور کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں اور تو جو ہے وادی مقدس وادی طوا میں ہے تو اپنے جوتے جو ہے تم اتار لو انی انا ربک فخلعنا علیکہ انکا بالواد المقدس تور تو جوتے جو ہے وہ اللہ عز وجل نے ان کو حکم دیا تھا یہاں پہ اتار دو ٹھیک ہے پھر اللہ عز وجل فرماتے ہیں پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فعبدنی واقیم الصلاة لذکری کہ ماہی ہوں وہ اللہ صرف واحد اللہ فعبدنی تم میری عبادت کرو واقیم الصلاة لذکری میری ذکر کے لئے جو ہے نماز قائم کرو اس کے بعد اللہ عز وجل فرماتے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ آ رہی ہے اور وہ جو ہے میں نے خود چھپائی ہوئی ہے وہ ایک ٹائم پہ جو ہے سب کے سامنے آ جائے گی پھر اس کے بعد اللہ عز وجل فرماتے ہیں کہ تجھے جو ہے اس سے مطلب جو دین حق ہے اس سے کوئی پیچھے نہ کر سکے اور آپ جو ہے اس کے اتباع کریں میں مفہوم بتا رہا ہوں پھر آکے جو ہے اللہ عز وجل فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میری لکڑی ہے کہ یہ میری لکڑی ہے جس کے اوپر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اپنے جو بکریوں ہیں ان کو جو ہے میں ہاکتا ہوں اور میں اس سے اور کام بھی کرتا ہوں تو اس کے بعد اللہ عز وجل فرماتے ہیں تو اس کے بعد اللہ نے کہا فعلقیہ یا موسیٰ تو اے موسیٰ اس کو پھینک دو جب موسیٰ نے پھینکی وہ جو لکڑی تھی یہاں پہ جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی پھینکی تو وہ جو ہے سامپ جو ہے زندہ سامپ جو ہے چلنے لگا تو موسیٰ جو ہے اپنے اندر میں جو ہے درنے لگیا کہ اے موسیٰ تو در نہیں تم جو ہے اوپر ہو یہ جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا میں بتا دوں باقی بھی لوگ ہیں پھر آگے جو ہے قصہ ہم مکمل کریں گے تو یہاں پہ یہ وہ درخت ہے اس کو ابھی کٹا کیا نیچے سے یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو انہوں نے جو کروکی بنایا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پرانے زمانے سے ابھی تک یہاں پہ موجود ہے تو یہ مبارک درخت ہے اس کو جو ہے ہاتھ لگانا منع ہے یہاں کے ادھر لکھا ہوا بھی ہے باقی ساری آپ تفاصیل جو ہے اس کی دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس طرح آتے ہیں یہ دیر جو ہے سینٹ کیترین یہ سب سے چرچ ہے سب سے پرانا چرچ جو اس وقت موجود ہے دنیا میں یہ ہے مصر میں یہاں سے ساری دنیا سے لوگ جو ہے رشیہ سے اور پورے یورپ سے جو ہے یہاں پہ عبادت کرنے کے لئے اور وزٹ کرنے کے لئے آتے ہیں اور اس درخت کی جو ہے زیارت کرنے کے لئے آتے ہیں تو ہم قصہ مکمل کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا فَأَلْقَاهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى جب موسیٰ علیہ السلام لکڑی پھینکی تو وہ جو ہے سامب بن کے دوڑنے لگا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ فَخُذْهَا وَلَا تَخَفْسَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَكِ اے موسیٰ اس کو اٹھا لو ہم اس کو جیسے پہلے تھی ویسے ہی کر دیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے وہ سفید ہو کے نکلے گا موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی جو بشرا تھی وہ جو ہے مطلب سفید نہیں تھے بلکہ جیسے کالے رنگ کی طرح زیادہ مائل تھے تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ جو ہے اپنا ہاتھ ادھر کر کے جب باہر نکال ہوگئے تو وہ سفید ہوگا سفید جو ہے بیماری بھی ہوتی ہے جیسے کہ برس ہوتی ہے لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تخرج بیضا من غیر سو بغیر کسی عیب کے جو ہے وہ سفید نکلے گی آیتا نخرہ ایک اور نشانی ہے پھر اس کے بعد فرمایا لِنُو رِيَكَ مِنْ آیَاتِ النَّا الْقُبْرَى ہم اسی طرح جو ہے تمہیں اپنی بڑی بڑی آیتیں جو ہے وہ دکھائیں گے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اِذْ هَبَا إِلَا فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَا کہ اے موسا تم یہاں سے سیدھا فرام کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے جو ہے بہت زیادہ ظلم کیا ہے ہم یہاں سے نکل اس لئے جلتے رہے ہیں کیونکہ دس بجے جو ہے ساری بسوں کو یہاں سے نکلنا ہوتا ہے لازم تو میں قصر جو ہے بس سک پہنچتے پہنچتے مکمل کرتا ہوں اور یہ سارا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا چرچ ہے سینٹ کیترین کا اس کی سٹوری میں نے پہلے بتا ہی ہوا ساری ویڈیوز میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو سال پہلے یہاں پہ اندر جو ہے ویڈیو گرافی منع ہے تو آپ جو ہے اس کا حوالے سے اوکی امیر سی یو برادر اینی ہیلپ اینیتنگ اینی ہیلپ اینی سپورٹ تینکیو سو مچ برادر رائٹ پہ کنوان ہے لیفٹ پہ جو ہے وہ درخت ہے اچھا یہ کنوان ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پیا ہے بقول یہاں کے لوگوں کے اور یہاں پہ جو ہے انہوں نے اس کے نیچے جو ہے پانی موجود ہے یہ اوپر انہوں نے لکڑی لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے نیچے جو ہے پانی موجود ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سورشیشہ لگا ہوا ہے یہ کنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ جو ہے انہوں نے اوپر نقوش بنائے ہوئے ہیں کہ کس طرح یہ یہاں پہ دکھایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جو دو وہ عورتوں کے لئے جو پانی نکالا تھا اس کے حوالے سے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں باقی بھی سارے اسی زمانے کی چیزیں دکھائی گئی ہیں یہ جب علیہ طور پر جانے کے لئے اوپر یہ بکریاں چراتے ہوئے منظر دکھایا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو فوٹو بنائے ہوئے یہ کروکی ہے مطلب جو اس زمانے سے ایک چلا آ رہا ہے ان کے تخیلات سے کہ موسیٰ علیہ السلام کے شکل پانی میں جب بچے تھے موسیٰ علیہ السلام اس وقت رکھا جا رہا ہے تو اس کے بعد جو ہے اللہ عز و جل نے فرمایا اِذْحَبَ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَ کہ اے موسیٰ فِرْعَون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے تغیان مطلب ظلم اور جو بغاوت ہے دین حق کے خلاف وہ کی ہوئے تو اس پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ رَبِّ شرح لی صدری کہ اے اللہ میرے سینے کو جو ہے تو وسیع کر دے وَيَسِّرْ لِأَمْرِ اور میرا معاملہ جو ہے وہ آسان کر دے وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ اور میرا جو زبان میں جو ان کی ایک پتہ نہیں اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو ایک جو لکنا تھی نا جس سے وہ بولنے میں ان کو اس طرح ہوتا تھا کہ اے اللہ میرا یہ مسئلہ بھی حل کر دے وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ نَحْلِ اور میرے خاندان سے جو ہے میرا کوئی ساتھی بنا دے جو کہ وزیر جسے ہم کہتے ہیں اس کے بعد مرسل السلام کہتے ہیں حَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ اَزْرِ کہ میری جو ہے اس کو طاقت بنا دے میں مفہوم بتا رہا ہوں ساری آیات کا وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِ میرے جو معاملہ ہے مطلب یہ جو رسالت کا نبوت کا اس میں اس کو بھی شریک بنا دے میرے ساتھ اس کے بعد جو ہے كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا تاکہ ہم آپ کی جو ہے زیادہ تسبیح بیان کر سکیں اور زیادہ ذکر کر سکیں اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا آپ جو ہے مطلب ہمارے حال پر گواہ ہیں ایک مثال کے طور پر پھر اس کے بعد اللہ عزیل نے فرمائے قَالَ قَدْ اُوْتِیتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى کہ اے موسَى جو بھی تُو نے سوال کیا سارے جو ہے تیرے قبول ہو گئے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا آج ہم ایک مرتبہ پھر جو ہے تمہارے اوپر امتنان کر رہے ہیں تمہارے اوپر احسان کر رہے ہیں اِذْ اَوْحَيْنَا الَا أُمِّكَ مَا يُوحَى یاد کرو وہ زمانہ جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف جو ہے وہی بھیجی تھی کہ اَنِقْدِ فِيهِ فِي الْيَمْ فَلْيُلْقِهِ الْيَمْو بِالسَّاحِلْ يَأْخُذْهُ عَدُوُ لِّي وَعَدُوُ اللَّهِ کہ اپنے بیٹے کو جو ہے پانی میں پھینک دو پانی جو ہے اس کو ساحل پر لے کے جائے گا اور وہاں پہ جو ہے میرا اور اس کا دشمن جو ہے اس کو پالے گا تو اللہ سے جلل یہاں پہ وہ موسیٰ کو یاد دلوا رہے ہیں کہ تسلیت دلوانے کے لیے کہ جیسے اس وقت میں نے تمہیں بچایا تھا تو اب بھی میں تمہارے ساتھ ہوں تو بہت لمبا واقعہ ہے پھر آگے موسیٰ علیہ السلام مسل گئے تو یہاں کے حوالے سے جو ہے یہ آیات تھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے پسند آئی ہوگی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے ہمارا گائیڈ ہے مجھے یہاں سے پکڑ کر لے کے جا رہا ہے ان کی بھی مجبوری ہے دس بجے انہوں نے گاڑیاں لازم یہاں سے نکالنی ہیں یہاں کا جو ہے ایک رول ہے تو دس سے صرف دس منٹ باقی رہ گئے ہیں میں سب سے آخر سے اوپر نیچے آیا تھا تو یہ وجہ ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو بھاگم بھاگ میں لیکن پھر بھی انشاءاللہ امید ہے میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ اسی جگہ پہ جو قرآن شریف کی آیات جس کے بارے موتری ہیں وہاں پہ کھڑے ہوکے یہ سارا واقعہ بتایا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے دیر کے ساتھ یہ سارے جو ہے زیتون کے باغات بنے ہوئے ہیں اس طرف جو ہے وہ چرچ ہے اور یہ جو ہے سارے باغات جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پھر رک گیا ہے مجھے دیکھ کہ یار کہیں میں پھر پیچھے نہ چلا جاؤں اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ عزل نے آیات میں وہی پہ فرمایا تھا کہ جب فرعون کی گھر تجھے بھیجا تو میں نے اپنی محبت جو ہے موسیٰ تجھ کے اوپر جو ہے قربان کر دی مثال کے طور پر ٹھیک ہے کہ تم میری آنکھوں کے سامنے ہی بڑھا ہو جب تیری بہن چل رہی تھی کہ رہی تھی کہ کون جو ہے اس کی پرورش کرے گا ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف واپس لٹا دیا تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہے اور وہ جو ہے غمزدہ نہ ہو اور تاکہ اس کو جو ہے یہ علم بھی آ جائے کہ اللہ عزل جل کا جو وعدہ ہے وہ حق پہ ہے کون سا وعدہ جو اللہ باقہ نے ان کو الہام کیا تھا جو وحی کی تھی وحی نبوت نہیں تھی بلکہ جو وحی خیال ہوتی ہے یا کسی اور طریقے سے کہ اس کو جو ہے پانی میں پھینک دو تو اس کا جو ہے دشمن اور میرا دشمن جو ہے اس کو پالے گا تو اللہ ذرا فرما رہا ہے کہ ہم تاکہ اس کو یقین دلائیں کہ میرا جو وعدہ تھا وہ حق تھا چس مک؟ انا اسمی خالد خالد؟ حالا واللہ خالد طائب شکران چس مک انتا؟ حمادہ حمادہ یہ جو ہے یہاں کے لوکل ہیں حمادہ خالد خالد اشتشتہ گلو انتو اللہ وفک اس طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بہت سی جگہ جو ہے تفصیل کے ساتھ سب سے زیادہ قرآن شریف میں اگر کسی کا ذکر آیا ہے انبیاء میں سے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے یہ جو ہے اس کو بولتا ہے مقام حارون علیہ السلام اب وہ یہاں پہ وہ بیٹھے تھے یا انہوں نے کچھ قیام کیا تھا اسی حوالے سے یہ تھوڑا سا حارون علیہ السلام کے حوالے سے مشہور ہے اس کے پیچھے جو پہاڑ ہے وہاں پہ ایک جگہ پہ گائی کا نشان بنا ہوا ہے بچڑے کا جس کی وہ پوجہ کرتے تھے لیکن مطلب وہی والا نہیں ویسے ہی وہاں پہ کسی نشانی کے لیے وہ پہاڑ کے اندر جو ہے بنا ہوا ہے یہاں سے آپ صاف دیکھ رہے ہیں حارون علیہ السلام کا مقام یہ جو پتھروں والا بنا ہوا ہے وہ والا ہے مسجد کے بالکل پیچھے یہ محراب ہے مسجد کا اور اس کے پیچھے یہ دیکھیں اگر آپ اس کو بولتے ہیں مقام نبی حارون علیہ السلام یہ قبر نہیں ہے یہاں پہ انہوں نے کچھ عرصے کے لیے قیام کیا تھا کیا فکس واقع ہوا تھا یہ میرے علمیں نہیں ہیں کیونکہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا نہ اوپر جانے کا اور نہ ہی جو ہے اس کو ایکسپلور کرنے کا انشاءاللہ نیکس ٹائم اللہ پر کافیت فرمائیں گے کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کو جو کبر کرنے کا استفادر